یہ ہے وقت میڈیا ہندوستان کی علمی عدبی اور فلمی سرزمی آزمگڑ کے کورا گینی میں 28 اپریل 2018 کو ہموتی نندن بہگوڑا ایجوکیشنل سوسائٹی نے ملک کے مایاناز مجاہد ازادی سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش سورگیہ ہموتی نندن بہگوڑا کے صد سالہ جشنے یوم پیدائش کے تعلق سے اپنے باروے عظیم شان مشاعرے اور کوی سمیلن کا انقاط کیا اس مشاعرے کی سرپرست رہی اتر پردیش حکومت کی کیبینٹ منسٹر اور سورگیہ ہموتی نندن بہگوڑا کی بیٹی مہترما ڈاکٹر ریتا بہگوڑا جوشی صاحبہ مشاعرے کے صدر رہے سپریم کورٹ کے وکیل جناب زیٹ کے فیضان صاحب مشاعرے کا افتتح کیا جناب کرپا شنکر سنگ صاحب نے جو ایکس منسٹر مہاراست گورنمنٹ ہیں میمانے خصوصی رہے فلم ڈاریکٹر جناب مظفر علی صاحب مشاعرے کے کنوینر رہے نیک دل خوبصورت انسان اور سماج سے بھی جناب ساجد خان آزمی ادھیا کھہموتی نندن بہگوڑا کمیٹی آزمگڑ جنہیں اپنا بیٹا سمان مانتی ہیں اتر پردیس سرکار کی کیبنٹ منسٹر محترمہ ڈاکٹر ریتا بہگوڑا جوشی صاحبہ حضرات آئیے ہمارے مشاعروں کی جو اس وقت صفحہ اول ہے وہ اور مہت کا نام جناب جوہر کانپوری آج کے اس مشاعرے کی زینت ہے اور ظاہرے کے جناب جوہر کانپوری صاحب جس فیریت میں شامل ہوتے ہیں وہ مشاعروں کی کامیابی کی زبانت ہوتے ہیں اور ہمارے اہد کے جن چند شورہ سے ہمارا مشاعرہ مکمل ہوتا ہے ان میں جناب جوہر کانپوری کا نام بہت اہمیت کا حامل ہے ان کے تعریف میں اور تاریخ میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت جناب جوہر کانپوری کو ملے ان کے تعریف کے چند لمحے بچا کر میں ان کو بہت عدب اور اترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں لیکن پرزور تعلیوں میں آپ کو جوہر صاحب کو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کو ان کو اسی انداز میں سن رہے ہیں جس طرح بھرے مجھے میں سنا جانے گا ہے ساجید بھائی بیٹھ جئے دوست کو جس طرح بھی آپ سنیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ بس وقت آپ بیٹھے ہیں یہی میری لئے بہت ہے کیا سنانا ہے کیا نہیں سنانا یہ تو مزاجی نہیں ہے لیکن جو بھی مجھے یادارہ میں سنا رہا ہے فیضان صاحب کی صدارت پر یہ مشاعرہ مطلب پڑھتا ہوں جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے وہ مینار چاہیے ہم ایسی قوم ہیں جسے سردار چاہیے بہا 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 بے شک جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے بہت خوب بہت خوب ہم ایسی قوم ہیں جسے سردار چاہیے اور پر اہلے یہ تھا کہ تے کرو دستار یا کے سر بہا بہا پہلے یہ تھا کہ تے کرو دستار یا کے سر اب اس کو سر کے ساتھ ہی دستار چاہیے بہا 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 بی بہے کیا کہنے جو اور بھائی کیا نکالا ہے آپ نے بہلا بہ Three جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے بہا بہا ہم ایسی قوم ہیں جسے سردار چاہیے بہت خوب پہلے یہ تھا کہ تیکرو دستار یا کے سر اب اس کو سر کے ساتھ ہی دستار چاہیے آغاز جہاں سے وہی ختم سفر ہے آغاز جہاں سے وہی ختم سفر ہے میں جل نہیں والا ہوں یہ آنڈھی کو خبر ہے میں جل نہیں والا ہوں یہ آنڈھی کو خبر ہے اور ہوتا جو میرا سر تو کبھی خم نہیں ہوتا شاید میرے کاندھے پر کسی اور کا سر ہے ہی 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 ہ انسانیت کا ہے حکومت سے نہیں ہوگا ہمیں اٹھیں گے تب نکلے گا دمفر کا پرستی کا یہ کام انسانیت کا ہے حکومت سے نہیں ہوگا بہت خود کرتی سے آپ مشاعرہ سن رہے ہیں ماشاءاللہ میرا حوصلہ بہت بڑھ رہا ہے ایسے مطلب یہ ہے ہمیں یقین ہے ہاں کہکشاں سے گزرا ہے ہمیں یقین ہے ہاں کہکشاں سے گزرا ہے زمین کا ایک بشر آسمہ سے گزرا ہے ہمیں یقین ہے ہاں کہکشاں سے گزرا ہے زمین کا ایک بشر آسمہ سے گزرا ہے ایک شیر پیش کرتا ہوں بھئی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت اچھا شیر کہا ہے باقی آپ کے مرضی ہے جس طرح بھی سنیں فیصلہ آپ کو کرنا ہے ہمیں یقین ہے ہاں کہکشاں سے گزرا ہے زمین کا ایک بشر آسمہ سے گزرا ہے کسی فرشتے کی تقدیر میں کہاں دکھ سو کسی فرشتے کی تقدیر میں کہاں دخص dig یہ آدمی ہے جو ہر ان کے ہاں سے گزرا ہے بہت اچھا ہے کسی فرشتے کی تقدیر میں کہاں دخص یہ آدمی ہے جو ہر ان کے ہاں سے گزرا ہے کیا آپ کو شیر واقعی کچھ اچھے لگ رہے ہیں کیا کہنے ہے ایک بار تعلیم بجا کے بتائیے آپ شیر پھلے جا سکتے ہیں ہمیں یقین ہے ہاں پہتشاں سے گزرا ہے زمین کا ایک پشاں راسمہ سے گزرا ہے اور کسی فرشتے کی تقدیر میں کہاں دکھ سو یہ آدمی ہے جو ہر انتہاں سے گزرا ہے مجھے بجھا دے مجھے بجھا دے اسی فکر میں اُبرتا ہے مجھے بجھا دے اسی فکر میں اُبرتا ہے یہ آفتاب میری روشنی سے ڈرتا ہے مجھے بجھا دے اسی فکر میں اُبرتا ہے یہ آفتاب میری روشنی سے ڈرتا ہے اور کسی سے اتنا کوئی پیار کر نہیں سکتا کسی سے اتنا کوئی پیار کر نہیں سکتا کہ جتنا پندوں سے پروردگار کرتا ہے کسی سے اتنا کوئی پیار کر نہیں سکتا کسی سے اتنا کوئی پیار کر نہیں سکتا کسی سے اتنا کوئی کیا کہنے یہ پہلا ہار ہے اس مشاعرے کا یہ کسی شاعر کو نہ لگایا ہے مجھے یقین ہے ہاں مجھے بجھا دے اسی فکر میں وہ بھرتا ہے یہ آفتاب میری روشنی سے ڈرتا ہے اور کسی سے اتنا کوئی پیار کر نہیں سکتا یہ جتنا بندوں سے پروردگار کرتا ہے کہ جتنا بندوں سے پروردگار کرتا ہے ایک شعر آپ بہت اچھا سننے لگ گئے ہیں اس لئے اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ اچھے شعر آپ نے سنائے جائے ایک شعر مجھے آپ کو اور سنانا ہے اس کے لئے ایک مطلع سنیئے مطلبی چیخ ہے کہ ہر ایک حرف چمکتا ہوا نکلتا ہے ہر ایک حرف چمکتا ہوا نکلتا ہے ہر ایک حرف چمکتا ہوا نکلتا ہے میری زبان سے ہمیشہ خدا نکلتا ہے میری زبان سے ہمیشہ خدا نکلتا ہے ایک شعر سنانا ہے آپ کو لیکن اگر واقعی شعر اچھا لگے تو اپنی تعلیہ بجا کر مجھے احساس دلائیے کہ میں نے شعر اچھا کہا ہے پہلے میں شعر سنا دوں پھر سنیئے گا ہر ایک حرف چمکتا ہوا نکلتا ہے میری زبان سے ہمیشہ خدا نکلتا ہے میں تیری راہ سے اس واسطے نہیں ہٹتا میں تیری راہ سے اس واسطے نہیں ہٹتا کہ تیری راہ سے ہر راستہ نکلتا ہے میں تیری راہ سے اس واسطے نہیں ہٹتا کہ تیری راہ سے ہر راستہ نکلتا ہے جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے یہ بھی ایک ترکیب اپنا درد کم کرنے کی ہے دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے یہ بھی ایک ترکیب اپنا درد کم کرنے کی ہے دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے روز ملنے میں بنی رہتی ہے رشتوں میں مٹھاس تم کو خوابوں میں بھی پابندی سے آنا چاہیے روز ملنے میں بنی رہتی ہے رشتوں میں مٹھاس تم کو خوابوں میں بھی پابندی سے آنا چاہیے اور یہ زمانہ نیکیوں کا آپ صلح دیتا نہیں یہ زمانہ نیکیوں کا آپ صلح دیتا نہیں خود ہی اپنے نام کا پتھر لگانا چاہیے یہ زمانہ نیکیوں کا آپ صلح دیتا نہیں چلیئے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ میرے ٹوٹے پوڑے پڑھئے جوار بھائی پڑھئے بھائی ابھی اور پڑھوں گا حجر دیجئے یہ مشاعرہ اور کمی سممیلن جو ساجد خان نے سجایا ہے اس کا ایک مقصد ہے اور آج جو حالات ہیں ہندوستان کے جو مارے ملک کے اس میں کس طرح کی شاعری ہونی چاہیے آج بہت ضرورتیں محبتوں کی کیونکہ نفرتیں بہت حیلہ دی گئی ہیں نفرتیں بہت عام کر دی گئی ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ محبتیں عام ہوئے صرف وہ محبت ہے جو نفرت کو مٹا سکتی ہے اور زندگی نفرت کے سہارے نہیں گزر سکتی دوستو زندگی صرف محبت کے سہارے گزر سکتی ہے یہاں پر نوجوان دوستوں کی تعداد زیادہ ہے میں ایک نظر پڑھتا ہوں سب کو اس میں شریک کرتا ہوں اس مشاعرے کا مقصد یہی ہے کہ یہ نظر پڑھی جائے اس نظر کا عنوان ہے وقت کی آواز میں اگر سچ کہوں گا آپ کی تعلیہ مجھے بتائیں گی کہ میری بات ستاعت تک کھوچ رہی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں آپ نے اگر یہ نظر خاموشی سے سنی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نفرتیں ہونی چاہیئے محبتیں نہیں ہونی چاہیئے اور اگر آپ کی تعلیہ مجھتا کہیں گی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں نظر کا عنوان ہے وقت کی آواز جی ارشاد بھائی اس وقت صرف ہندوستان کو اس سوچ اور اس ذکر کی ضرورت ہے میں پیش کرتا ہوں مشاعرے کے حوالے سے ارشاد 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 ہے کہ نئی صدی کو نیا انقلاب دینا ہے نئی صدی کو نیا انقلاب دینا ہے نئی صدی کو نیا انقلاب دینا ہے ہرے خلال خلاف کو مٹی میں داب دینا ہے یہ دونوں میں اچھے نہیں تھے کیا کہ نہیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اب آپ جڑ کے سنیے جڑ کے سنیے نئی صدی کو نیا انقلاب دینا ہے ہرے خلاف کو مٹی میں داب دینا ہے بہت دنوں جیئے سینوں میں نفرتیں لے کر ہزاروں مر گئے دل میں قدورتیں لے کر بہت مکان جلے پھر بھی روشنی نہ ہوئی تباہ ہو گئے صفحت و دشمنی نہ ہوئی اب آؤ ملکہ مسائل کا حل نکالا جائے جو کشنی ڈوب رہی ہے انہیں سبھالا جائے جو ہو چکا ہے شمالوں کا محال ہو خدا کے گھر کا قدر بھی پائے مال ہو کوئی مکان نہ اجھڑے کسی کا سر نکالا جائے کہ بمبئی کی طرح کہیں بھی بم نہ پھٹے کوئی مکان نہ اجھڑے کسی کا سر نکالا جائے فیدان بھائی ہمیں ہمیشہ لوٹا گیا ہے ہمیں لوٹا ہے ہمارے اپنوں نے سرکاری مسلمانوں نے میں انہیں شریف کرتا ہوں سمات فرمائیے گا ہمیں مسلمان تو چاہیے لیکن سرکاری نہیں چاہیے پیش کرتا ہوں کہ تمہارے مذہبی لیڈر ہو نئی صدی کو نیا انقلاب دینا ہے ہر اختلاف کو مٹی میں داب دینا ہے بہت خوب سنیے شیر سنیے کہ بمبئی کی طرح آپ کہیں بھی بم نہ پھٹے تمہارے مذہبی لیڈر ہو اس میں میں نے اپنے ہندو بھائی کو جوڑا کہ تمہارے مذہبی لیڈر ہو یا میرے رہبر یہ بیج دیتے ہیں ایمان چند سکھوں پر میں سچ کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے آپ میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ پالیاں بجا کر مجھے بتاتے رہیے تمہارے مذہبی لیڈر ہو یا میرے رہبر یہ بیج دیتے ہیں ایمان چند سکھوں پر انہیں تمہارے مرے خم سے کچھ نہیں لینا کسی کے دیدائے پرنم سے کچھ نہیں لینا یا مذہبی نہیں یہ صرف کاروباری ہیں یہ مولوی نہیں سادھو نہیں مداری ہیں انہیں تمہارے میرے غم سے کچھ نہیں لینا کسی کے دیدے پرنم سے کچھ نہیں لینا یہ مذہبی نہیں یہ صرف کاروباری ہیں یہ مولوی نہیں سادھو نہیں مداری ہیں ذرا یہ سوچو کہ جب بھی کہیں فساد ہوا تو کیا یہیں بھی کسی نے لہو میں تر دیکھا ذرا یہ سوچو کہ جب بھی کہیں فساد ہوا تو کیا انہیں بھی کسی نے لہو میں تر دیکھا ہے رہنمہ تو سفر ساتھ چونہی کرتے غریب مرتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں مرتے ہیں ہے رہنمہ تو سفر ساتھ کیوں نہیں کرتے غریب مرتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں مرتے یہ آسرم کے پجاری یہ آسرم کے پجاری یہ کاروالے امام یہ بے زمین ہے دونوں حکومتوں کے غلام جو یہ کہتا ہے حاکم قبول کرتے ہیں ہمیں لڑانے کی قیمت وصول کرتے ہیں جو ان سے کہتا ہے حاکم قبول کرتے ہیں ہمیں لڑانے کی قیمت وصول کرتے ہیں سمجھ لیا ہے اسے سب نے مذہبی جھگلا درزل سارا کرشمہ ہے یہ سیاست کا ہے رہنماؤں کے سینوں میں قلب پتھر کے یہ لوگ رام کے ہمدرد ہیں نہ بابر کے ہے بے وقوف ہمی تم جو جوش میں آ کر سمال لیتے ہیں خندر جنوخ سینوں پر تمام شہر کو ویران کرنے لگتے ہیں ہر ایک کوچھے کو شنشان کرنے لگتے ہیں مگر جلاتے ہیں بازار جن کے کہنے پر کیا مخاطہ تلوار جن کے کہنے پر وہ لوگ چین سے اپنے محمد سوتے ہیں ہمارے پھول سے بچے یقیم ہوتے ہیں نظم آخر ہو رہی تینچار شہر بس اس کے بعد نظم جا رہی ہے ہمارے پھول سے بچے یقیم ہوتے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یارمت سننا تم اپنے پھول سے ہوتوں سے خار مت چننا ہے میری بات اگر سچ تو پھر یہ عزم کرو یہ دشمنی یہ تاثب دلوں سے ختم کرو کوئی بھی مسئلہ جنگوں سے حل نہیں ہوتا کہ اختلاف خوشی کا بدل نہیں ہوتا یہ دیا کرونا لہو دیں گے نفرتوں کے لیے بچا کے رکھیں گے یہ خون سرحدوں کے لیے چلو کہ بغلی فضائیوں سوار لی جائے لڑانے والوں کی گردن اتار لی جائے اگلے سال کے لیے تک کے لیے مسائرہ متعلق کیا جاتا ہے اور فیضان صاحب ڈاکٹر جعبے صاحب ڈاکٹر نیسار صاحب بھٹو صاحب ھمیر آلم صاحب تمام لوگوں کا سکریہ پوری رات ہی لوگ بیٹھے رہے ہوں ہمارے گاؤں کے تمام لوگوں کا سکریہ مہمان جو یہاں رکھے ہوئے تھے سبھی لوگ کا سکریہ تھا ہمارا موبائل نمبر ہے 999-7640-286 sms کیجئے whatsapp کیجئے یا call کیجئے یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوئن کریں لکھئے یوٹیوب پہ سرچ میں www.youtube.com 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 مجھے اجازت دیجئے